صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے ہماری ایک محلے دار ہیں جو ہماری رشتے دار ہیں ان کے شوہر آٹھ سالوں سے جیل میں ہیں ان کے دو بچے بھی ہیں کچھ عرصے سے ان کے گھر میں غیر مردوں کو آتے جاتے دیکھا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ان کے شوہر کو بتا دینا چاہیے دیکھیں ہر وہ برائی جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے تو اس میں دوسرے کو شر سے بچانا ضروری ہے کسی کا ذاتی مسئلہ ہونا پرسنل کوئی برا کام کر رہا ہو بند کمرے میں بیٹھ کے یا ویسے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے خدا نخواستہ دیکھ لیا یا ویسے کوئی اور الٹا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو شریعت میں حکم ہے اس میں پردہ ڈالو کسی کے گناہ کو ایکسپوز نہ کرو لیکن کوئی ایسا گناہ جس کا دوسرے کی حقوق سے تعلق ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ جس کی چوری ہے اس کو بتائیں تاکہ اس کا نسان نہ ہونا اور آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جائے تو ایک آدمی جیل میں ہے اس کی بیوی نے پیچھے ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کسی سے غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس میں بھی حکم ہے پردہ ڈالا جائے لیکن ایک معمول بن گیا ایک عورت کا کہ اس کے گھر مرد آ جا رہے ہیں اور اس سے ایک ظاہر ہے اس میں یعنی لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے سوری یعنی لوگوں کو ایک بدگمانی ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون سے آپ کسی طرح سے پوچھ لیں کیا ہو سکتا ہے اس کے کوئی ریالیٹیو ہوں یعنی کوئی محرم رشتدار ہوں تو بدگمانی ہوگی بلا وجہ کی لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کے شوہر کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی فکر کریں کیونکہ اس طرح سے پھر بہت معاملات آج کل خراب ہوتے جا رہے ہیں اس میں ایسا بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس طرح کی فائشہ عورتیں ہوتی ہیں وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے اور وہ شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں یہاں تو یہ کیس نہیں ہے کیونکہ شوہر آٹھ سال سے جیل میں لیکن خاتوم کو پہلے تنبی کر دیں اور وہ نہیں آئیں تو پھر ان کے شوہر کو بتا دیا جائے تاکہ وہ جو بھی کرنا ہو وہ فیصلہ کر لیں ان کے شوہر کو یوں نہ بتائیں کہ یہ زنہ کرنی ہے آپ نے ظاہر ہے زنہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا بدکاری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا اور اگر دیکھا بھی ہو تو بتانا نہیں چاہیے چھپا دینا چاہیے یعنی برائی کو ایکسپوز کرنے کو نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کے شوہر کو آپ یہ پیغام کسی طرح سے پہنچا دیں کہ بھئی اپنے گھر کے فکر کریں کچھ مشکوک چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں جس سے بدگمانی ہو رہی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ہماری غلط فہمی ہو لیکن آپ تھوڑا سا گھر پہ نظر رکھیں اپنے اتنا پیغام پہنچا دینا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھیں